مہترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے پوری کراچی کا مسئلہ لے کر مقدمہ لے کر حاضر ہوئے اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کیا الیکٹرک غریب عوام کا خون چوس رہی ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والے نہیں اور ہکامیں بالا سے درخواست بھی کریں گے کہ خدارہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا جائے کراچی کے عوام کو ریلیو دیا جائے اور ساتھ ہی میں درخواست کروں گا جناب کیب جسٹس آف سین ہائی کورٹ اور جناب کیب جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ کراچی کے عوام کو کیسی کے ظلم سے نجات دلائیں تو چلتے ہیں اپنی رپورٹ کی جانب اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایک یو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کے خدمت میں تمام کراچی والوں کی طرف سے ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ہم پر کیلیکٹک کی جانب سے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کا نوٹس لیں کیلیکٹک اس طرح معصوم شریوں کو لوٹ رہی ہے پہلی کریپشن نئے میٹر جو تیز رفتاری کا شکار ہیں جس کو کیلیکٹک اپنا حق سمجھتی ہے دوسری کریپشن سلپ تبدیل ہو جانے پر یونٹ آماؤنٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے یعنی اگر تین سو یونٹ تک دس روپے بیس پیسے فی یونٹ ہے اور تین سو ایک یونٹ ہوتے ہی پندرہ روپے پینتالیس پیسے چارج کیے جاتا ہے جو کہ سات سو یونٹ تک ہیں اور سات سو ایک یونٹ ہوتے ہی سترہ روپے تین تیس پیسے کے حساب سے وصوی کیے جاتا ہے اب دیکھئے اس میں کس طرح فراد کیا جاتا ہے کے الیکٹک کا جب بل تیار ہوتا ہے تو یہ لوگ جس کے دو سو ایسی یا دو سو نووے یونٹ بنتے ہیں اس کو تین سو پانچ یا تین سو پندرہ کر دیتے ہیں اس طرح کے الیکٹک سارفین سے جس کو دس روپے بیس پیسے کے حساب سے یونٹ کے ادا کرنے تھے وہ بچھارہ پندرہ روپے پینتالیس پیسے کے حساب سے ادا کرتا ہے اس طرح جس کے سات سو سے کم یونٹ ہوتے ہیں کے الیکٹک والے بڑھا کر بل بھیشے ہیں کیونکہ سات سو یونٹ تک پندرہ روپے پینتالیس پیسے ہوتے ہیں اور سات سو ایک یونٹ پر ساتہ روپے تین تیس پیسے ہو جاتے ہیں اس طرح کے الیکٹک منافع خوری کرتا ہے اور ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کی چلاکی کا ایک عام آدمی مدعوہ کر بھی کیسے سکتا ہے میٹر ریڈنگ کے دس سے پندرہ دن کے بعد بلاتا ہے جب تک آدھر مہینہ اوور ہو جاتا ہے کس طرح دس یا پندرہ یونٹ کا حساب لگایا جا سکتا ہے تیسری کرپشن کہ جو کے الیکٹک پابند ہے دو سو تیس وولڈ بجلی فرام کرنے کا یا کم سے کم دو سو بیس وولڈ فرام کرنے کا پابند ہے اور اس بات کا بھی پابند ہے کہ سارفین کو پاور فیکٹر ملی ہوئی بجلی فرام کرے جو کے نقصان سے بچاتی ہے یا یوں کہوں کہ فیلٹر کی ہوئی بجلی فرام کرنے کا پابند ہے کیا الیکٹک کبھی بھی دو سو بیس وولڈ بھی فرام نہیں کرتی اور نہ ہی فیلٹر کی ہوئی بجلی فرام کرتی ہے جس کا نقصان سارفین کو اٹھانا پڑتا ہے دو سو بیس وولڈ سے کم بجلی کا کیا نقصان ہے آئیں ہم آپ کو بتاتیں جب 220 وٹ سے کم آتے ہیں تو ایمپیر بڑھ جاتا ہے اور جب ایمپیر بڑھ جاتا ہے تو وارٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو میٹر لگے ہوئے ہیں وہ کلو وارٹ ہارس میٹر کہلاتے ہیں اس کو میں ایک مثال کے ذریعے اس طرح سمجھانے کی کوش کرتا ہوں کہ اگر 230 یا 220 وارٹ آتے ہوں اور ہمارا لوڈ 1000 وارٹ ہو اور مسلسل ایک گھنٹہ چلے تو ایک یونٹ بنتا ہے اس طرح اگر وارٹ 180 ہوں اور ہمارا لوڈ 1000 وارٹ ہو اور مسلسل ایک گھنٹہ چلے تو 1.2 یونٹ بنتا ہے یعنی تقریباً 500 وارٹ بجلیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اس ٹیکنیکی مسئلے کو کون سمجھے گا اس کو ایک عام سارے سمجھتا نہیں لہٰذا وہ نقصان اٹھاتا ہے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس معاملے پر آواز بھی اٹھا نہیں سکتا اور اگر آواز ہا بھی دے تو کراچی والوں کا سننے والا ہے ہی کون چوتھا مسئلہ یہی ایسی پورے کراچی سے مین لائنوں سے کوپر اتار کا سلور کے وائر ڈال رہی ہے جس کی میاد چند ہی سال ہوتی ہے یہ کیوں اور کس کے امام پر کیا جا رہا ہے نئے میٹر کے لیے جو سارفین ڈیمانڈ نوٹ کے ساتھ پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں اس میں سارفین سے مین لائن سے میٹر تک آنے والی جو وائر ہی سمال ہوتی ہے اس کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور پیسے کوپر وائر کے لیے جاتے ہیں مگر سلور وائر لگایا جاتا ہے اور اگر میٹر تبدیل کرنے آتے ہیں تو صرف میٹر ہی تبدیل نہیں کرتے بلکہ جو پہلے کا کوپر وائر ڈالا ہوا ہوتا ہے اسے بھی سلور سے تبدیل کر دیتے ہیں جبکہ اس کوپر وائر کے پیسے سارفین پہلے ہی ادا کر چکا ہوتا ہے مگر یہ بدماش ایک نہیں سنتے بلکہ دھمکی دیتے ہیں اگر ہمارے معاملے میں بولو گے تو پریشان ہو جاؤ اور سارف بیچارہ کاموشی اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا پانچوہ مسئلہ سارفین کو اوور بل موصول ہوتے ہیں جب اوور بل موصول ہوں تو کے الیکٹر کے سرویس سنٹر جا کر شکایت کرتا ہے تو اسے پریشان کیا جاتا ہے چکر لگوائے جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ بل تو آپ کو بھرنا ہی پڑے گا ایک نوکری پیشہ آدمی کب تک ان لوگوں سے لڑے گا کب تک چکر لگائے گا آخر کار بل بھر دیتا ہے کیونکہ اس ملک میں غریب اور کمزور کا کوئی مددگار نہیں جو بجلی کا یونٹ پورے پاکستان میں شہ روپے سے آٹھ روپے کے درمیان بنتا ہے وہ یونٹ کراچی میں دس روپے بیس پیسے کے حساب سے لیا جاتا ہے آخر کراچی سے ایسی کیا دشمنی ہے یہ مسئلہ کسی ایک کا نہیں بلکہ پوری کراچی کے سارفین کا مسئلہ ہے کہ الیکٹریکی کرپشن سے ہر شک رشان ہے میں امید کرتا ہوں جناب کیو جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس رپورٹ پر ضرور ایکشن لیں گے اور کراچی کے مظلوم عوام کو کیسی کے ظلم اور ستم سے نجات دلائیں گے تو ناظرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک پہنچ سکے اور اس پر ایکشن لیا جا سکے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ایکیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ